اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب لوگ خیریت سے ہیں میرا نام ڈاکٹر اسکی چشتی ہے اور آج ہم بات کرنے والے ہیں دہ لیجنڈری محمد بلال پاشا کے بارے میں جو کہ ایک سی ایس پی آفیسر رہے چیف ایگزیکٹیف کنٹورمنٹ کے اندر بنو کنٹورمنٹ میں جو ہے وہ کام کہہ رہے تھے چیف ایگزیکٹیف آفیسر کے طور پر اور کافی معاملات انہوں نے اس حوال لے ہوئے تھے اور سی ایس پی آفیسر تھے اور ان کی ابھی ٹریجک ڈیتھ کا پتہ چلا تو کیا ان کی موت ایک حادثہ تھی یا پھر انہوں نے سوسائٹ کومٹ کیا جو ہے بہت سارے اس طرح سے جو ہے نا وہ نیوز مارکٹ کے اندر اویلیبل ہیں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ڈیفرنٹ بات کر رہے ہیں تو آج اس کی حقائق کے بارے میں جانیں گے کہ کیا واقعی اس طرح کی بات ہے اور تھوڑا سا میں آپ کو بریف بیک گراؤنڈ بھی بتاؤں گا محمد بلال پاشا کے بارے میں کہ وہ کیا تھے محمد بلال پاشا ایک جنوبی پنجاب کے علاقہ ہے عبدالحکیم وہاں پہ مارچ ایک یکم مارچ انیس سو ترانوے کو پیدا ہوئے اور ابھی جب ستائیس نومبر کو ان کی ڈرٹ ہوئی ہے تو ان کی ایج جو ہے وہ تھرٹی ایئرز تھی انہوں نے اپنا جو سی ایس ایس کا امتحان ہے وہ جو ہے دوزار اٹھارہ میں پاس کیا تھا اور سنتالیس میں رینگ کے اندر جو ہے وہ سنتالیس میں ان کی پوزیشن تھی تو تھوڑا سے میں نے ایک آرٹیکل میرے نظر سے گزر رہا تھا بڑا ہی خوبصورت ایک آرٹیکل اس نے کہا کہ جی اس کا ٹائٹل ہے جی سی ایس ایس سے موت کا سفر کہ بلال پاشا جنوبی پنجاب کے ایک پسماندہ علاقہ میں پیدا ہوا والد جو تھے ان کے دھیاری دھیار مزدور تھے مالی علاقہ اچھا نہیں تھے تو جس کی وجہ سے مسجد ہی میں قائم مکتب سے پرائمری پاس کی انہوں نے جنوبی پنجاب کی پسماندگی کا عالم سب پر آیا ہے لہٰذا بلال پاشا نے بھی چھٹی جماعت سے اے بی سی پڑھنا شروع گی مطلب بہت آپ کہہ لیں کہ وہاں پہ ایڈوکیشنل سٹینڈرز اس طرح سے نہیں ہیں تو کافی وہاں پہ ٹائم لگ جاتا ہے لوگوں کو سیکھنے میں تو لیکن پھر بھی انہوں نے حمد نہیں ہاری اور پھر انٹر میڈیٹ ایمرسن کالج ملتان اور بیچلرز جو ایگری کلچر یونیورسٹی فیصلہ باد ہے وہاں سے انہوں نے جو ہے وہ اپنا بی ایس کیا تھا اور کسی کے وہمہ گلمان میں بھی نہیں تھا کہ مسجد سے پانچ ماتے کرنے والا بچہ کل کو مقابلے میں امتحان پاس کر کے سی ایس پی آفیسر بن جائے گا بلال پاشا نے اپنے کیریئر کا غاز ایک پرائیوٹ نوکری سے کیا تھا لیکن والد ساتھ کی خواہش تھی کہ گورنمنٹ سرویس یہ کرے گورنمنٹ جاب میں ہو تو وہ پولس میں سب انسپیکٹر بھرتی ہو گئے باردہ مختلف ملازمت کرتے ہوئے دوزار اٹھارہ میں انہوں نے سی ایس ایس کا امتحان پاس کیا ان کے والد صاحب جو تھے وہ کافی ایک دھیاڑی دار مزدور تھے ان کی وائٹ کلر کی دھاڑی تھی تو جب انہوں نے سی ایس ایس کا امتحان پاس کیا تو بڑی خوبصورت ایک بات لگی کہ لوگ تو اپنا بیگرونڈ چھپاتے ہیں کہ جی ہمیں جو ہے وہ اپنے والدین یا والد صاحب کو جو ہے وہ دکھانا نہ پڑے دنیا کے سامنے لیکن انہوں نے ان کی خوبصورت بات یہ تھی کہ انہوں نے اپنے والد صاحب کو ساتھ کھڑا کر کے جو ہے وہ انہوں نے انٹرویو دیا پریس کو اور پھر بتایا سارے معاملات اپنے تو اس طرح سے ان کی انسٹاگرام پر فائل کے اوپر بھی تقریباً انتالیس ہزار لوگ جو ہیں وہ ان کو فالو کر رہے ہیں اور بہت سارے بہت سارے لوگوں کے لیے سی ایس ایس ٹوڈنٹس کے لیے یہ ٹیچر بھی تھے بہت سارے معاملات اور انہوں نے کافی ورک کیا سی ایس ایس کے حوالے سے تو بلال پاشا نے اپنے بیکرونڈ کو چپایا نہیں اور اس طرح سے جو ہے نا وہ کہہ کہتے ہیں اپنے والد صاحب کے ساتھ انہوں نے کھڑے ہو کر انٹرویو دیا تھا لیکن ارفان خان نے ایک زبردست جملہ بولا تھا اس نے کہا تھا کہ جب ہم جیسوں کے دن آتے ہیں تو موت بیچ میں ٹپک پڑتی ہے کہ جی اب ان کا جو ہے نا کیونکہ یہ میڈل کلاس فیملی سے بلونگ کرتے تھے اتنے زیادہ وسائل نہیں تھے تو اب ان کا جو ہے نا وہ ایک ٹائم تھا کہ جس میں یہ انہوں نے اپنے ٹینیور میں انجوائے کرنا تھا اور اپنی پاور کو انجوائے کرنا تھا تو لیکن اللہ تعالیٰ کی مرضی جو ہے وہ شامل حال ہوتی ہے چیزوں میں اور جب تک رسک لکھا ہوتا ہے ایک جگہ پر اور تب تک ہی انسان وہاں پر رہتا ہے تو بلال کی موت سے دو باتیں یہاں ہوتی ہے کہ ایک ڈپریشن جو ہے نا وہ جان لیوہ بیماری ہے کہ اگر تو سوسائیڈ انہوں نے کی ہے تو ہو سکتا ہے انسان اپنے ہی اندر ایک ایسی جنگ لڑا ہوتا ہے جس سے باقی ہمارے جو اردگرد کے لوگ ہیں نا وہ واقف نہیں ہوتے اس سے بے خبر ہوتے ہیں تو ہمیں اپنے اردگرد جو ہے نا وہ خبر رہنی چاہیے اسی طرح سے تارک جمیل صاحب کے ابھی بیٹے کی ڈیتھ ہوئی تھی پچھلے دنوں اس کے اندر بھی یہی ایک فیکٹر ہمیں دیکھنے کو ملا تھا اور ہمیں اپنے خوابوں کے پیچھے اتنا بھی نہیں بھاگنا چاہیے کہ وہ ہمارے لئے پیر ایک وکٹری ثابت ہوں فرانس کا ایک نپولین بونا پارٹ روس کو شکست دینے کے لیے اپنے چھ لاکھ فوجیوں کے ساتھ آگے بڑھتا ہے وہ جنگ تو جیت گیا لیکن سرد موسم کی وجہ سے صرف دس ہزار فوجیوں کو بچا کر واپس آیا اور تب تک پیرس کا بھی محاصرہ ہو چکا تھا تو ہمیں اتنا زیادہ بھی اپنی جو پرسنل لائف ہے پرسنل جو گرومنگ ہے پرسنل منٹل پیس ہے اس کو زیادہ امپورٹنس دینی چاہیے اس کے اوپر بھی ہمیں دنیا کے جو گولز ہیں اچیومنٹس ہیں اس کے اندر ہمیں اپنی ذات کو نہیں بھولنا چاہیے وہ کہتے ہیں نا ہیلڈی باڈی ہے جب آپ ہیلڈی رہیں گے تب بھی آپ کچھ پرفارم کر سکیں گے تو اپنے اوپر بھی آپ نے فوکس کرنا ہے تو بڑا ہی افسوس ہوا ان کا سن کے تو سی ایس پی آفیسر تھے بڑے کمال کے بیوروکریٹ تھے اور بڑا اچھا سرویسز انجام دے رہے تھے لیکن اچانک سے ان کے ساتھ ایک ٹریجڈی ہوئی اللہ تعالیٰ جی ان کی مغفرت کرے اور یہ پیغام وہ دے کر گئے ہیں سب کو کہ آپ اپنے اوپر بھی ورک کریں اور یہ بھی ہمیں اس سے یہ بھی سبق ملتا ہے کہ جی یہ دنیا جو ہے نا یہ آرزی ہے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے اس لیے آپ ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ دنیا کے اندر آخرت کے اوپر بھی اپنی فوکس کریں ٹھیک ہے کہ ہم نے آگے آفٹر لائف کے اندر کیا لے کر جا رہے ہیں ٹھیک ہے یہ تھب سے زیادہ میٹر کرتا ہے تو جی خوش رہے عباد نے thank you so much امید ہے آپ کو یہ آج کا کولم جو رائٹنگ پسند آئی ہوگی